اینٹر بینک مارکٹ میں ایک ہی روز قدر چھے روپے اسی پیسے بڑھ گئی اینٹر بینک میں ڈالر اضافے کے بعد دو سو اکیس روپے نانانوے پیسے پر بمت ہوا اوپن مارکٹ میں ایانٹھ روپے اضافے کے ساتھ دو سو چوبیس روپے پچاس پیسے میں ٹریڈ ہوا ایلیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے فون فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ سنائے وزیر آزم ایلیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں طویل عرصے سے التواہ کے شکار پی ٹی آئی کے غیر ملکی فنڈنگ کیس پر فیصلہ سنائے کرا دو ایلیکشن کرا دو ایلیکشن تمہیں پہلے بھی کہا تھا کان کھول کر سن لو ایلیکشن تب ہوگا جب موجودہ حکومت اور ایلیکشن کمیشن چاہے یہ ایلیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے تمہارے پاس موقع تھا جب تم وزیر آزم تھے لیکن تب تم لوگوں کے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑ رہے تھے کہ میرے اقتدار کو بچا لو اس لیے تم نے ایلیکشن کال نہیں کیا کیونکہ تمہارا مسئلہ ایلیکشن نہیں ہے تمہارا مسئلہ پاکستان کی تباہی ہے تمہارا مسئلہ تمہارا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے تمہارا مسئلہ تمہارا میکیویلین مائنڈ سیٹ ہے تمہارا مسئلہ ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے کار کھول کر سن لیں ایلیکشن تب ہوں گے جب حکومت چاہے گی عمران خان اقتدار بچانے کیلئے حکومتی اداروں پر حملہ آور ہوئے یہ فان فنڈنگ کے سیب بچنے کیلئے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مریم اورنگ سیب کی پریس فان فنڈنگ سپریم کورٹ نے نیف ترامیم کے خلاف آئین ہونے پر حکومت سے جواب ماند لیا عضالت نے سمات 29 جولائی تک ملتبی کرتے ہوئے نیف ترامیم کے خلاف آئین ہونے پر حکومت سے جواب طلب کر لیا زمنی انتخاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا زمنی انتخاب پنجاب میں حکومت کا فیصلہ کریں گے جو الیکشن جیت جائے گا اسیمبلی کے اندر وہ حکومت بنائے گا جو ہار جائے گا اپوزیشن میں بیٹھے گا اگر ہم ہار گئے تو ہم اٹھ کر بھاگیں گے نہیں عمران خان کی طرح ہم اپوزیشن کریں گے یہ جو بھی حالات ہیں الیکشن میں عوام فیصلہ کرتے ہیں یہ بیس سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی اندرہ انہوں نے ریڈیٹین کی ہیں اس کی جو بھی مجوعات ہیں وہ عوام کا فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کی مکمل اترام کریں نیف کا سرکس ابھی تک چل رہا ہے ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا شاہد خاکان کی پریس کانفرنس زمنی الیکشن کا منتخابات سے کوئی تعلق نہیں چار سال جھوٹے احتساب کا ڈراما چلتا رہا نیف کا سرکس ابھی تک چل رہا ہے ان کو ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا رانہ سراؤلہ کی پانچ ایمپی ایس کو غائب کرنے کی دھمتی سیاسی گنڈا کرتی ہے ارکان اسمڈی کو اٹھایا جانا اور خرید و فروخ جمہوریت کے تابوت میں آخری گلڈ ٹھونٹے گی شیخ رشید پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائیں ادروایز انشاءاللہ تعالیٰ تئیس کو تو ہم لگائی دیں گے حمزہ شباز کو اب تک استیفہ دے دینا چاہیے ہم پلٹیکل پارٹی اس کو دیوار سے نہیں لگا رہے ہم زرداری صاحب تو کبھی زندگی میں بھٹو کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے انہوں نے نون کے ساتھ کیا کھڑا ہونا اس پارٹی جو ہے وہ نون کی جو اس وقت سیاسی لاش ہے اس کی اوپر کھڑے ہو کے بڑھ کے مار رہی ہیں بائیس جولائی کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی فواز جوہدری کا دعویٰ تئیس جولائی کو رانہ سناؤ لاور اتاک کارڑ کے پنجاب داخلے پر پابندی لگا سکتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی کی نامزد کی کر دی گئی توڑکور کیس پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانتوں میں چھپیس جولائی تک توسی انصداد دہشتگردی عدالت میں پتچیس مئی کو لونگ مارچ کے دوران توڑ پورڈ سرکاری امراک کو نقصان پہنچانے پولیس پر تشکت کرنے کے کیس میں آٹھارہ ملزمان پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانتوں میں چھپیس جولائی تک توسی کا ختم دے دیا کرونا کے پھلاو میں مسلسل اضافہ مصبت کیسیس کی شرعہ دو اشار اشاریہ آٹھ سیرو فیصد تک جا پہنچی تو میدارہ برائے شہر این آئی ایش کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ چوپس گھنٹوں میں مصبت کیسیس کی شرعہ دو اشاریہ آٹھ زیرو فیصد ریکار کی گئی اور لاہول میاج بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلات جاری رہنے کا انکان محکمہ موسمیات نے بودھ سے بارشوں کے نئے نظام کی پیش کشت کر دی پاک سر زمین شاہدباد کشور حسین شاہدباد تُو نشانے عزمِ عالی شان ارزِ پاکستان مرکزِ یقین شاہدباد پاک سر زمین کا نظام قوتِ اے خوتِ عبام قوم مل سلطنت پاہندہ تابندہ باد شاہدباد منزلِ مراد پرچمِ ستارے مہدار رہبرِ ترقھیوں کمال ترجمانِ مازی شانِ حال جانِ استقبال سائے خداِ زلجلال مہی یادی گڑھولی بھر دی سوڑے یادی گڑھولی بھر دی اکے اللہ کلوں میں ڈر دی اکے مولا کلوں میں ڈر دی مہی یادی گڑھولی بھر دی السلام علیکم جی میں احسوف سنگر تحسین سکینہ میں آرہی ہوں تیس جولائی کو ہیرو آرٹ سینٹر لندن میں جہاں پہ بہت خوبصورت ایک محفل سما انقاد کیا گیا ہے اور جس میں بالخصوص آبدہ پروین جی کو ٹربیوٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تیس جولائی کو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جی اللہ ویڈیوٹ